اسرائیل کا سعودی عرب بہرین اور یو ای کے ساتھ دفاعی اتحاد بنانے کا فیصلہ اسرائیلی میڈیا کے مطابق خطے میں ایران کے بڑھتے ہوئے خطرے کے پیش نظر اسرائیل نے خلیجی ممالک سے دفاعی اتحاد کی تجویز دی ہے اسرائیل نے سعودی عرب بہرین اور متحدہ عرب مرات سے کہا ہے کہ ایران کا عراق اور شام میں اثر رسوک بڑھ گیا ہے اور اب وہ نیوکلیر اتھیار بنانے کی جانب تیزی سے سفر کر رہا ہے واضح رہے گزشتہ سال متحدہ عرب مرات اور بہرین نے امریکہ کے ابراہم معاہدے کے تحت اسرائیل کو نہ صرف تسلیم کیا بلکہ اس کے ساتھ تجارتی اور کاروباری اور دیگر شعبوں میں کئی معاہدے کیے ہیں اسرائیلی میڈیا کے مطابق اب تک سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات قائم نہیں ہوئے لیکن مستقبل قریب میں سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے گا اسرائیلی حکام نے میڈیا کی ان ریپورٹ پر کسی قسم کا تفسرہ کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے تاہم بعض اسرائیلی حکام کا ایک کہنا ہے کہ عرب ہمسائیوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے اسرائیل مختلف مالی کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے ایران کے ساتھ 2015 میں تیہ ہونے والے نیوکلیر معاہدے کو دوبارہ بحال کرنے کا اشارہ دیا ہے سابق امریکی صدر ٹرمپ نے 2019 میں اس معاہدے سے الگ ہونے کا اعلان کیا تھا اسرائیل مسلسل امریکہ پر زور دے رہا ہے کہ ایران کے ساتھ کسی قسم کا نیوکلیر معاہدہ نہ کیا جائے اور 2015 کے معاہدے کو ختم کرتے ہوئے ایران کے نیوکلیر پلانٹس کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے اور ایران پر مکمل طور پر پابندی آئیت کر دی جائے کیونکہ صدر جو بائیڈن ایران کے ساتھ نیوکلیر معاہدے کو دوبارہ بحال کرنے کے حوالے سے پرازم نظر آ رہے ہیں